ایڈ فالٹ یہ فیشن بن گیا ہے کاغذی دانشوروں کا جو شام کو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں آتا جاتا کچھ نہیں فلسفہ بیان کرتے رہتے ہیں نظام خراب ہے نظام خراب ہے نظام خراب ہے میں کہہ رہا ہوں The system is not at fault نظام خراب نہیں ہے We are at fault وہ خراب ہو گئے ہیں جن کے سپرد نظام ہو گیا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کے سارے ریسٹ ہاؤس پٹواری چلائے گا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے نظام جو کہتے ہو خراب ہے تو یہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ریسٹ ہاؤس پٹواری چلائے گا یہ لینڈ ریکارڈ مینویل کا کوئی پیرہ ہے کہ ریسٹ ہاؤس پٹواری چلائے گا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب جلسہ ہوگا روننگ پارٹی کا تو پٹواری بسیں بھر کے بندے لائے گا یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ کس نظام کا تقاضہ ہے سر بس آخری بات کر کے پریکٹیکل میں ڈی جی انٹی کرپشن تھا تو ایک سمری آئی سی ایم صاحب کے پاس موجودہ پرائیم منسٹر ہی اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے نیا محمد شباز شریف ایک سمری یہ آئی کہ ہر ظلہ میں ڈیپٹی کمیشنر ایک ریجسٹر رکھے جو لوگ پٹواری کے پاس ریجسٹری مہرد کے پاس کسی اور سرکاری یا الکار کے پاس آئیں وہ ان کا نام درج کیا جائے پھر ان کا ٹیلی فون نمبر رکھا جائے اور پھر ان کو کوئی ڈی سی صاحب خود یا کوئی سینئر آفیسر فون کرے کہ جی آپ ریجسٹری مہرد کے پاس آئے تھے آپ سے اس نے پیسے تو نہیں لیے آپ کا کام کیا ہے کہ نہیں پٹواری کے پاس آئے تھے پیسے لیے اور اس کے آگے ریمارکس میں وہ لکھے اور یہ ایک ہیڈ کوارٹر اس کا ہو سیون کلب روڈ پر پورے پنجاب سے شام کو یہ ساری ریپورٹیں آئیں یہ وہاں کنسالی دیٹھ ہو اور جب چیز چیف منسٹر کو کوئی ٹائم ملے تو اس پر وہ پورے پنجاب کی بریفنگ ہے اس سمری کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے پورے پنجاب کے کمیشنر بلایا مجھے بھی بلایا میرا سبجک نہیں تھا مجھے نہیں پتا مجھے کیوں بلایا اس میٹنگ میں میں بھی تھا تو وہ کمیشنر صاحبان دی بولتے رہے کیونکہ ادھر رواج یہ ہے کہ وہ باتیں کرو جو چیف منسٹر کے کانوں کو اچھی لگتی تو وہ اس کے حق میں بولتے رہے پٹواری رگڑتے رہے رجیسٹری مہرر رگڑتے رہے مجھے سی ایم صاحب نے کوئی نہ انوائٹ کیا میں نے کہا پتہ نہیں بلایا تو ہے کوئی سے بات ہی نہیں کرتے آخر پر انہیں مجھے کہا کہ ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا سر میرا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے میں شوگر کوٹیڈ گفتگو نہیں کر سکتا اگر کوئی سخت بات ہو جائے تو پیش کی معذرت میں نے کہا سر میں حیران بیٹھا ہوں کہ یہ کمیشنر سہبان کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا سر اس دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے پنجاب کے سارے ریسٹ ہاؤس پٹواری چلاتا ہے میں نے کہا سر اس دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ زلہ کی ساری سرکاری تقریبات کا خرچہ ریسٹ بھی محرک کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ملک صاحب رکھیں میں رک گیا ان کے ایک اڈیشنل سیکٹری ہوتے تھے ادھر فیصلہ پاک گفتی کمیشنر بھی رہے ہیں نصیب صاحب ان کو ٹرسٹ کرتے تھے وہ ساتھ بیٹھے تھے ان سے پوچھا نصیب یہ بتاؤ یہ آپ یہ جو ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ سر یہ ہے جھوٹ کے پلندے جتنی دیر آپ بیٹھے ہو انڈلٹریٹڈ ابھی آپ کی سوچ ہے آپ کی پاکیزہ سوچے ہیں ابھی اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی ابھی اس میں اڈلٹریشن نہیں ہوئی اب ایٹ پریزنٹ جو میں دیکھ رہا ہوں میری عمر میں میری تو فیزیکل لائف پوری ہو گئی ہے بلکہ اوبر ہو گئی ہے لہٰذا مجھے تو اس میں اصلاح کی صورت حال اپنی زندگی میں میں تو دیکھ نہیں رہا اب اس کی ایک صورت ہے اور کوئی شکل ایٹ پریزنٹ نہیں پریکٹیکل کہ فرد ٹھیک ہو فرد جیسے جیسا ہوں فرد آج فرد فیصلہ کرے کہ زمانہ جہنم میں جائے یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میسیکو یہ میرا یہ میرا علاٹڈ سفیر ہے یہ میرا ڈومین ہے اس کو تو رکھوں گا پاک سا اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ میں مارٹن لوتھر بھی نہیں ہوں نہ اصلاح معاشرہ کا میرے پاس ٹھیک ہے نہ میرے ذمہ ہے یہ میرا ڈومین ہے یہ ٹھیک ہو گئے آپ اپنے اپنے ڈومین کو ٹھیک ہے اس انتظار میں میں نے نیک بندوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے نیک بندوں کو اس انتظار میں دیکھا ہے کہ جب زمانہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا یہ قیامت تک نہیں ہونا یہ اللہ کی سکیم میں ہی نہیں ہے یہ خیر اور شرک کی جنگ رہنی ہے قیامت تک یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے حضب اللہ جائن کرنی ہے کہ حضب شیطان جائن کرنی ہے اور آج فیصلہ کریں حضب اللہ کے ساتھ جانا ہے کہ حضب شیطان کی طرف جانا ہے یہ ویسے تو پروردگار کا مرضی ہوتی تو کن کہتا اور سارے متقی ہو جاتے یہ تو اللہ کی پروردگار کی سکیم میں ہی نہیں ہے اس شرنے رہنا ہے آپ کھڑے ہو جائیں خیر کے ساتھ آج فیصلہ کریں خیر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے کھڑے ہو جائے گا شکریہ 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 انی بویس تو مولیمن بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد Honorable District and Session Jansar Goda Respected, Retired Justice Kazmi Dean, Faculty of Arts and Humanities Principal, Faculty of Arts and Sciences all the professional, researchers, audience and my very dear students Assalamualaikum Let me express my heartfelt gratitude to Ms. Atika Lohani and all the organizers of this program for providing me this opportunity an opportunity, I must say, to be among academia, researchers, scholars, professionals who have magnificently contributed in their respective field and above anything, my dear students, the future of this country 2022 International Anti-Corruption Day marks the 20th anniversary of United Nations celebration to fight against corruption Transparency International defines corruption as misuse of entrusted powers for personal gain and sometimes we see it being defined as infringement of one's rights and privileges or misuse of authority and much more so definitely I am not going to discuss the academic part of this topic because it will take a whole day or so 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 so